نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں پولس والا ویب نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ کنچھا جبلپور کے برگی ویدھان سبھا چھیتر کے سونی ٹولا علاقے میں مدر پردیش روڈ ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے دورہ ٹھیکیداری پر دیئے گئے ٹول ناکے کا ویرود برگی ویدھان سبھا کے ویدھائیق نیراج سنگھ تھاکر کے دورہ کیا گیا وہیں نیراج سنگھ تھاکر اپنے چھتری سمرتھکوں کے ساتھ ٹولا کے پہنچے اور ٹول ناکے کو بند کرنے کے لیے ٹھیکیدار سے بات کی جہاں ٹول ناکے کو نیم ویرود طریقے سے کھولے جانے کا اروپ برگی ویدھان سبھا کے ویدھائیق نیراج سنگھ تھاکر نے لگایا جہاں ویدھائیق نیراج سنگھ تھاکر نے بتایا کہ پچھلے کچھ سمیں پہلے یہ ٹول ناکہ بند تھا پر ایک سبتہ پہلے پھر سے چالو کیا گیا ہے جہاں نیم ویرود طریقے سے ٹول ناکے کا سنچالن کیا جارہا ہے جس کو لے کر ایک پتر مدھر پردیش روڈ ڈیولپمنٹ کورپریشن کو لکھیں گے اور ٹول ناکے کو بند کرنے کی مانگ کریں گے وہیں موقع پر ہنگامی کی استدھی کو دیکھ بڑی سنکھیا میں پولیس بل اور جلاپرشاسن کے ادھیکاری بھی موقع پر پہنچے وہیں پورے ماملے میں ٹول ناکے کے ٹھیکے دار اور اس کے نام کا تو رام کرشن سنگھ نے بتایا کہ ٹول ناکہ مدھر پردیش روڈ ڈیولپمنٹ کورپریشن کے ٹھیکے پر سنچالت کیا جارہا ہے جہاں پہلے تدکارین ویدھایا کے دوارہ آپتی ٹول ناکے کو لے کر لگائی گئی تھی جس کو لے کر مانانیہ نیالے کے دوارہ پھر سے شروع کرنے کا عدیش دیا گیا تھا جس کے بعد مدھر پردیش روڈ ڈیولپمنٹ کورپریشن کے دوارہ دوبارہ سے ٹھیکا انہیں دیا گیا ہے جس کے بعد 9 دسمبر سے پھر سے ٹول ناکہ شروع کیا گیا ہے وہیں رام کرشن سنگھ کا کہنا ہے کہ اگر مدھر پردیش روڈ ڈیولپمنٹ کورپریشن انہیں لکھت طور پر کہتا ہے کہ ٹول ناکہ بند کیا جائے تو وہ ٹول ناکہ بند کر دیں گے دیکھیں یہاں پر یہ ٹول پلازا ایمپی آئی ڈیسی اور ٹھیکے دار کے ایگرمنٹ کے بعد چالو کیا گیا تھا پر جو ایگرمنٹ کی شرطیں ہیں جس کا کلیر بیوپ سے سن وائلیشن ہے اور چونکہ وائلیشن ہے شرطوں کا پالن نہیں کیا گیا ہے دونوں ہی اینڈ پر ایمپی آئی ڈیسی کی کچھ پارٹ کچھ گلتیاں ایمپی آئی ڈیسی کی کچھ گلتیاں ٹھیکے دار کیے ہیں اور سب سے بڑی گلتی تو ہے کہ ہم صبح سے سارے ادھیکاری کرمچاری جنتہ یہاں اپستے تھے کھلے صبح بہا کے ریونٹر بہا کے ٹھیکے دار یہاں اپستے تھے صبح گیارہ بجے سے لیکن ابھی تک بھی ایمپی آئی ڈیسی کے مسٹر سکسینہ یہاں سے ان اپستے تھے یہ پسٹ روپ سے درشاتا ہے کہ وہ ان کو یہ بات اچھے سے پتا ہے کہ ابھی جو شرطیں ہیں جو ایگرمنٹ ہوا ہے وہ ایگرمنٹ کو پورا نہیں کیا گیا اور اسی لیے ان لیگل ہوتا ہے اس طرح کی بسولی کرنا جب وہ شاری شرطوں کا پالن ہو جائے گا تب دیکھے دار اس کو بجیبت روپ سے چالوں کر سکتا ہے تب تک یہ مجھے لگتا ہے کہ جب تک جو ایگرمنٹ کی شرطوں کا پالن نہیں ہوتا تب تک اس ٹول پلاسہ کو بند رہنا چاہتا ہے کب سے یہ ٹول چالا ہے اور کتنے ابھی ایک ہفتے پہلے اس کو پھر سے شروع کیا گیا ہے پہلے بھی پور میں لگ بگ مجھے لگتا ہے جولائی اگست میں ٹول پلاسہ چالوں ہوا تھا اس سمیں جولائی اگست میں یہ بند ہونے کے بعد ابھی پھر سے چالوں ہوا ہے اور وہ بھی اس میں بھی شرطوں کا پالن نہیں ہوا ہم آگرے کریں گے ایگرمنٹ کی شرطیں لکھی ہیں اگریمنٹ جو ہوا ہے اس حساب سے ٹول پلاسہ کو تیار کریں اور پھر ٹول پلاسہ کو شروع کیا ہے اس وشہ میں میں ایک پتر بھی آدھکارک روپ سے بدھائک ہونے کے ناتے میں ایک پتر ایم پی آر ڈی سی کو آج جاری کرنا جاتا ہے مدھائک جی آئے تھے ٹول کا نفیرود ہو رہا ہے کیا مابلہ ہے یہ پورا ہے پہلے بھی جو سنجا یادو جی بدھائک جی انہوں نے بند کر آیا ہم ہائی کورٹ گئے ہیں ہائی کورٹ میں بھی جو ہے یہ ہوا یادو صاحب کو بھی پارٹی بنائے تو ہائی کورٹ نے کہا کہ آپ کو ٹول چلانا پڑے گا ایگریمنٹ کی یہ ہے گورنمنٹ کا پروڈیکٹ ہے گورنمنٹ کے جو ہے ریبنوں کا نقصان آپ نہیں کر سکتے ہم نے پیسہ مانگا تھا پہلے بھی ایک بیوان اچھا کھڑا کیا لوگوں نے ہم نے کہا ٹول بند کر دیں گے تو ہم ہائی کورٹ چلے گئے تو ہائی کورٹ نے ہم کو دشاہ ندرس دیا ہے کہ آپ کو چلانا پڑے گا اور اسی کے تحت ہم نے ایم پی آ ڈی سی نے پھل سے کہا کہ آپ چلائیے یہ نہیں تو ہم پورا آپ کو پیسہ راج ساتھ کر لیں گے جو ہمارا کڑور روپیہ جامع ہے تو ہماری مجبوری ہے ہم کو کسٹ دینی ہے چار کڑور کا ہمارا ایگریمنٹ ہے وہ پیسہ نہیں لیں گے ہم چاہتے ہیں کہ بھی دھیور اگر ایم پی آ ڈی سی لکھ کے دے دے کہ آپ اس کو بند کر دیں تو ہم تتکال امیجیٹ بن سکتے ہیں اپنا سب اٹھا کے سامان چلے ہمیں کوئی ایسو نہیں کونسی روڑ ہے یہ کب سے یہاں پر ٹول لگ رہا ہے چلوارا چرگما گھٹے گاؤں رو کب سے یہاں پر ٹول لگ رہا ہے نو تاریخ سے نو تاریخ سے دوبارہ چالی ہوئے آپ کا نام بتا جب آرکیسی